السلام علیکم ویورس آپ سب کو آئی ریمان فورس ہے میرا اسلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ رحمت کے سائے میں رکھے آج ریمان فورس پہ بن رہی ہے بہت ہی مزیدار توا مٹن کلیجی آئیے مزیدار توا مٹن کلیجی تیار کرتے ہیں جن ویورس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہلے اکر کا پٹن ضرور دمائے تاکہ میری ہر آرے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے مل جائے سب سے پہلے کلیجی کو ساف کرنے کا طریقہ کلیجی کو سب سے پہلے ہم نے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے کلیجی کو جو ہم بزار سے پرچیس کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ننج جھلی سی ہوتی ہے وہ جھلی کو اتار دینا ہے اتارنے کے بعد میں نے اس کو چھوٹی چھوٹی سی بوٹی سی بنائی اور اس کو یہ ہے کہ اس کو آپ نے نرم اور لزیز بنانے کے لئے اس کے اندر میں ڈالوں گی 5 ٹی بل سپون ملک بسم اللہ الرحمنی رہے اس میں بلکل بھی بدبون ہی رہے گی اور یہ بلکل نرم بنے گی اور اب اس میں ایک پورا گلاس ایڈ کر دونی پانی کا یہ اس طرح ہو جائے کہ جس طرح ہم کچھ لسی سے بناتے ہیں اس کے اندر ہم نے اس کو بھکھو دینا ہے تقریباً 20 منٹ کے لئے اور اس کا جتنا بھی بلڈ ہے وہ سب ڈرین ہو جائے گا اور بہت نرم بنے گی 20 منٹ ویٹ کرتے ہیں اس کے پاس مذہ دار سی کھلیجی تھیار کرتے ہیں یہ بھی 20 منٹ بلکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ جو کھلیجی کا بلڈ ہے وہ بلکل ڈرین ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں بلکل صاف ہے بس اس کو ہم 2 سے 3 پانی میں اچھے طریقے سے دھولیں گے اور مذہ دار سی کھلیجی تھیار کرتے ہیں جوی ویورز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلتی سے جھٹ پڑ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیں داکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جھٹ پڑ سے ملیں جوی ویورز مرن کھلیجی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے دو ادر پیاس اور میں نے ان کو بریق چاپ کر لیا ہے چار ادر ٹماٹر ٹھا میں چاہیے چاپٹ ہے بلکل بریق ایک پورا گٹھا لسن کا ہے اور تین اچ کا ٹکڑا ادرک کا ہے بھوناوہ دھنیا کرش کیاوہ 1 table spoon بھوناوہ زیرا 1 table spoon کوٹے ہوئے سرک مرچ 2 table spoon کالی مرچ پاوڈر 1 half teaspoon حلدی 1 teaspoon سالٹ ایٹو یو تیسٹ گرم مسالہ 1 teaspoon ایک در سلائس میں نیمو چاہیے تین ادر جویلر کٹرینگ میں سبس مرچ چاہیے اور تھوڑے سا ادرک چاہیے اور کلیچی میرے پاس ہے 1 kilo ابھی کلیچی کو میں نے دودھ اور پانی میں بھگو کے رکھایا تاکہ اس کا ملٹ اچھے طریقے سے ڈرین ہو چاہے اور یہ اتنی مذہدار اور اتنی نرم بنے کی کہ میں آپ کو کیا پتم اور دہیں ہمیں چاہیے ایک تیالی اور آئل بھی ہمیں چاہیے ایک پیالی جن ویورس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جل پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آگر کا بٹن ضرور اکھائیں تاکہ میری ہرانے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے مل جائے آئیے مزہدار سی مطن کلیچی تیار کرتے ہیں بھی ویورس توا مطن کلیچی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک در توا چاہیے ہمیں اور اس کے لئے ایک در ایک کروں گی میں 1 cup oil بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ کلیچی نے اس میں فرائے ہونا ہے پریبا میں 1 cup oil ڈال رہا ہوں اور جیسے ہی ہلکا سا گرم ہوتا ہے اور پھر اس میں میں بٹن کلیچی ایڈ کروں گے جی ویورس اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بٹن کلیچی آپ کو میں نے کلیچی دھونے کا طریقہ بتا دیے اس طریقے سے آپ دھونیں گے اور اس میں دھونیں گے کیونکہ جو قربانری کی گوشت ہوتا ہے اس میں تب سے سمیل ہوتی ہے آپ اس طریقے سے انشاءاللہ اس کو واش کریں گے آپ کو بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی اور بلکل نرم کلیچی بنے گی ہم بہت اچھے طریقے سے oil میں پہلے کلیچی کو فرائے گا جی ویورس 1 cup oil میں میں 1 kg مطن کلیچی ڈال دی ہے یہ 1 kg ہے اور جیسے ہی یہ فرائے ہوتے ہیں ساتھ ہی میں اس کے لئے ایڈ سروں گی بھونہ دھنیا ترشکی آوہ آپ سارے مسالوں کو بھون کے رکھا کریں بہت ہی مدیدار سی کشبو آتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے میں اس کے ساتھ اس کو بلکو سمیل نہیں آئے گی آپ کو مدیدار لذیذ سوا مطن کے لیے دی تیاز ہو رہی ہے جی ویورس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جزبی سے چھٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو لوگ مجھے سپوٹ کرتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں بہت اچھے کمنٹ دیتے ہیں میں بہت بہت شکریہ عطا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ لوگ بہت خیر اور آفرت عطا کریں اللہ تعالی ہمیشہ آپ سب کو خوش اور بہت رکھیں جی ویورس اب اس میں ایڈ کریں گے ادھر اکلسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ بنائی کریں گے ساتھی میں ایڈ کر رہی ہوں حلدی پاورڈر اس میں رحمان رحمان حلدی پاورڈر چل جائے گا اس میں بہت ہی مدیدار توا مطن کلیدی تیار ہو رہی ہے آپ بھی اسی طریقے سے اسی میتھر سے اپنے گھر میں مدیدار توا مطن کلیدی تیار کریں بس یہ تھوڑا سیس کے ساتھ بھونج تو پھر ہم اس کے اندر پیاس پیاس جی ویور کلیدی بود اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہمیں ایڈ شعب کی آبا پیاس دو اچھے طریقے سے چاپ کیا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سوڑا جی ویور صاحب اس میں آٹھ کری ہوں میں ٹماٹر کسی طریقے سے مکس کر لیں گے ٹماٹر کو اور ساتھ اس کے ہم آٹھ کریں گے سوڑا جی ویور اس میں ہم آٹھ کریں ہیں زیرا کرش کیا وزیرا اور ساتھ ہی یہ کوٹی بھی میرچ کالی میرچ کو دینی کے ساتھ کھینڈ کر کھینڈ دا لیں اب بھی نہیں دا لیں کھنی کھلی ہو جاتی ہے اور اس میں تھوڑی چی جائیں کی سبس میرچ ہے سبس دھنیا اور اس کو مکس کر کھم کھلیڑ لگا پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جی ویور سب ہمیں ایک لاز پانی اور فلیم کو میڈیم کر دوں گے اور لٹ لگا کے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جی ویور سب دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے ماشاءاللہ میں اس کے اندر دو کلاس پانی کے دانے تھے اور لٹ لگا کے اس کو میں نے ہلکی آنٹ پر چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے گل جائے نرم پڑ جائے اب ہم نے اس کی کرنی ہے بھونائی ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے توا مطن کلیجی تیار ہو رہی ہے اب ہی اسی طریقے سے تیار کچھے گا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا اس کو بنائی کرنے میں جی ویورس بہت اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے اور تقریبا یہ بھون چکی ہے بہت اچھے طریقے سے توا کلیجی اب اس کنڈیشنر بھی آکے ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے دہیں گا 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 بہت اچھے اس کی مکسنگ کرنی ہے دہیں گا اور کلیجی کو نرم رکھنے کا یہ سریح کا یہ ٹپ ہے کہ اس کے اندر نمک نہیں پھکاتے ہوئے جب یہ بلکل پھک ہو جائے گی بلکل سیاد ہو جائے گی پھر اس کے اندر نمک پھر یہ کلیجی سخت کر جاتی ہے تقریبا دو منٹ لگیں گے پہنے کے سال بھنائی کرنے میں انشاء اللہ ہماری توا مٹن کلیجی تیار ہوتے گی اور پھر ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے گرم سالا ایڈ کریں گے سبل دھنیا ادرک میسچین لیمان وغیرہ سب ہم ایڈ میں ایڈ کریں ماشاء اللہ سے دوا مٹن کلیجی بلکل تیار ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے تھوڑا سبل دھنیا نمک گرم سالا سبس مرچیں اور پڑینا اور اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے مکس کریں گے آئیے مزے دار سی توا مٹن کلیجی ڈش آٹ کرتے ہیں واو مزے دار اور اتنے مزے کی توا مٹن کلیجی تیار ہوگی ہے چھٹ پڑ سے اتنی نرم اتنی لذیذ کی کہ بس کیا بتاؤں آپ بھی اسی طریقے سے اسی میتھر سے اپنے گھر میں مزے دار سی توا مٹن کلیجی بنائیں اور مزہ کیجئے گرم گرم روٹیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حافظ علی زندگی عطا کریں دونوں چاہیں گے دھیروں خوشی عطا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ رحمت کی سائے میں رکھیں مجھے میں ہمیشہ اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی بہت ہی آسان اور جھٹ پر سے تیار ہو جانے والی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ